السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جی دوستو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نیو ٹوپک لے کے جس کا عنوان ہوگا شگر زیابیتس کے مطلق معلومات اس کے کتنی اقسام ہے شگر کتنی قسم کے ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور جو ان کی اقسام ہے ان میں کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر کسی بندے کو شگر ہے تو وہ کون سی قسم کی ہے کس قسم کی ہے شگر ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو میں فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا باتیں اور اس کے علاوہ جو اس کی تشخیص ہے جو اس کا علاج ہے اس کے مطلق بھی فل انفرمیشن دوں گا تو آپ نے جو میری ویڈیو ہے اس کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دینا جزاک اللہ خریدہ جی دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنی ٹوپک کی جانب کے شگر کیا چیز ہے یہ کہتے کسے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو شگر ہے یہ ایک بہت کومن بیماری ہے بہت عام بیماری ہو چکی ہے اگر ہم حساب لگائیں کم کم دس سے پندرہ سال جو مرے پچھلے پندرہ سال ہے اس میں اس بیماری کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہویا ہے بہت زیادہ پھیلی ہے اور اس نے جو ہیومنز بوڈی کے اورگنز ہیں ان کے جو عزیزہ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پنچایا ہے تو شگر کہتے کسے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات یہ کرتے ہیں شگر میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو مرہ بلڈ ہے خون ہے اس میں شگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے جو ہمارے آزا ہیں بوڈی کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے اور خطرات بڑھ جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شگر کتنے قسم کی ہوتی ہے تو دوستو شگر صرف دو قسم کی ہوتی ہے بہت ایسے لوگاں جو کہتے ہیں شگر میں چھے قسم کی ہے سات قسم کی ہے لیکن بالکل وہ غلط کہتے ہیں شگر صرف دو قسم کی ہوتی ہے ٹائپ ون اینڈ ٹائپ ڈو یہ صرف دو اقسامیں شگر کی ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹائپ ون ہے وہ کن لوگوں کو ہوتی ہے جو ٹائپ ون ہے وہ ٹین پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان کی عمر کم ہوتی ہے جنگ جنریشن ہوتی ہے جب ان کو شگر کا مسئلہ بنتا ہے تب ان کو ٹائپ ون ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ سیلز پینکریاز اور لبلبے میں پائے جاتے ہیں اور جی دوستو اب جو ٹین پرسنٹ ایسے شخص ہیں جن کو شگر ہے اور ٹائپ ون کی قسم ہے ٹائپ ون والی بیماری ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ ان کا جو وزن ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے دبلے ہو جاتے ہیں بالکل پتلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی ٹائپ ون اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ ٹو کی کہ ٹائپ ٹو کیا ہے تو دوستو نائٹی پرسنٹ شخص ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائپ ٹو کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو اولڈ مین ہوتی ہیں زیادہ تر ان کو ایشو بنتے ہیں جن کو شگر ہوتی ہے ان میں ہی ٹائپ ون اینڈ ٹائپ ٹو پائی جاتی ہے اور جن کو ٹائپ ٹو کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا عام طور پر وہ موٹے ہوتے ہیں ان کو مٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے جن کو شگر کی جو ٹائپ ٹو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹائپ ون اینڈ ٹائپ ٹو ان میں کون کون سی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو شگر ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا مو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور ہمیں جو پشاب ہے وہ بار بار آتا ہے پشاب بھی کافی زیادہ آتا ہے اور جو بھوک ہیں وہ بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے جو ٹائپ ون ہے اس میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے اور جو ٹائپ ٹو ہے اس میں وزن تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور جو شگر والے مریض ہیں ان کا جو اگر ان کو کٹ لگ جائے واؤنڈ ہو جائے یا کوئی زخم وغیرہ ہو جائے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے اور جو آنکھ والا مسئلہ ان کو آنکھوں کا کمزوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آنکھوں کی اور لاسٹ میں جو ان کے ہاتھ پاؤں میں وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں سوجن آ جاتی ہے ان میں جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں واضح طور پر کہ اگر ہم ٹیسٹ کون کون سے کروائیں تو پتہ چل جاتا ہے شگر کا کیا میں شگر ہے تو ان کے تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو نمبر ون ہے وہ جو فاسٹنگ بلڈ شگر ٹیسٹ ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کم از کم آٹھ گھنٹے تب کوئی چیز بھی نہ کھائیں کوئی چیز کھانا کھانے بھی نہ ٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کوئی چیز بھی اس میں نہیں کھانی اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ بلڈ شگر اور نمبر ٹو پر بات کریں تو رینڈم بلڈ شگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت گھر میں بھی باہر بھی شگر چک کروا سکتے ہیں وہ بھی کھانا کھانے کے بعد اس کا کوئی مسئلہ نہیں اور دوستو انڈ لاسٹ جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیمیو گلوبن اے ون سی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پچھلے تین ماہ میں رینج شگر کی اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کتنی اس کی ایوریج نکلی ہے تھک ہو گیا تو یہ تین بلڈ شگر ٹیسٹ تھک ہو گیا اگر آپ کو ضرور پڑھیں تو آپ یہ کروا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان Encina تین تیسٹ ہیں ان کی جو مقدار ہیں وہ کتنی کتنی نارمل ہوتی ہے اور اس سے ہائی کھا ہتی ہے تو اس سے پہلے آتے ہم جو فاسٹنگ بلڈ شگر ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی نارمل مقدار کتنی ہوتی ہے نارمل لیول کتنا ہتا ہے اور اس کا ہائی لیول جو میں میں آگہ ہوتی ہے اس کا جو خرش ہے وہ کب ظاہر ہوتا ہے جی دوستو جو فاسٹنگ بلڈ شگر ہے اس میں جو لیول ہے شگر کا ٹھیک ہو گیا وہ ہوتا ہے سو سے کم سو سے اگر اوپر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شگر ہے اور نمبر ٹو پہ بات کریں تو آتا ہے دوسرا رینڈم بلڈ شگر ہے یہ ایک سو چالیس تک ٹھیک ہے ٹھیک اگر اس سے اوپر جائے اس سے اوپر لیول اس کا بڑھ جائے تو آپ کو شگر ہے اور دوستو جو لاسٹ میں ٹیسٹ آتا ہے ہیمیو گلوبن اے ون سی اس کے جو نورمل مقدار ہے وہ پانچ اشاریہ سات فیصد ہے ٹھیک ہو گیا فائی پوائنٹ سیمن پرسنٹ تو اس کی نورمل مقدار ہے اور جو اس کی ہائی مقدار ہے وہ ہے چھ شاریہ سات فیصد اگر آپ کو چھ شاریہ سات فیصد کے بعد اس کا ریزلٹ ملے گا لیول بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شگر ہے تو یہ تین ٹیسٹیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ جو کو تشکیص تھی وہ بھی بتا دی جی دوستو اب اگر آپ کو شگر ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ریو کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیدہ اپنا بھی خیال رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ شکریہ